ہمارا گزر بس ہے اور تمام تر جمع پونجی آخر یہ جانوری تو ہے لیکن اس سال سمجھ نہیں آرہی کہ ہمارے ساتھ آخر ہوگا کیا اگر کسی نے چالیس جانور پا لے تھے تو ان میں سے اس کے دس جانور لیمپی وائرس کی وجہ سے مر گئے اور باقی بچے وہ بیمیمار ہو گئے ہمارا تو سارا سال ہی برباد ہو گئے کیونکہ ہم ایت پر انہیں بیچ ہی نہیں سکتے آج کل ہر بیپیاری کی یہی سیڈ سٹوری ہے سارا سال ایت کا انتظار کرنے والے فارمر اور بیوپاری دونوں ہی اس سال بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں بڑے جانوروں کی بہت بڑی تعداد جن میں کائے اور بیل شامل ہیں لیمپی وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اب صوبہ سن سے شروع ہونے والی یہ بیماری ملک کے دوسرے حصوں میں پھیل چکی ہے جو مویشیوں کے لیے ایک بہت بڑا حق ہے جبکہ اس بیماری کا شکار ہونے سے ہزاروں کی تعداد میں جانور اب تک مر چکے ہیں اور لاکھوں جانور اس سے ایفیکٹ ہوئیں لیکن آخر یہ لیمپی وائرس ہے کیا اور یہ جانوروں کو کیسے بیمار کرتا ہے زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ وائرس ابھی آیا ہے لیکن لیمپی وائرس پچھلے ایک صدی سے جانوروں میں پایا جاتا ہے جس طرح انسانوں کو چیچک یا چکن پاکس بیماری ہوتی ہے جانوروں میں شیپ پاکس یا گوڑ پاکس بیماری ہوتی ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک وائرس ہے جس میں انسانوں کے جسم پر دانے اُبھر آتے ہیں جسم کے اندر پھیلتے ہیں اور زبان تک پر آ جاتے ہیں پھر جانور کو تیز بخار ہوتا ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے جانور اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے کہ اس کی ایکٹیویٹی ہی کم ہو جاتی ہے اب لیمپی وائرس کو ٹھیک ہونے میں تقریباً دو ہفتے لگ جاتے ہیں لیکن اگر جانور اس بیماری سے ایکسٹریملی بیمار ہو جائے یعنی اس کے دانے پھٹ جائیں ان میں سے پس نکلنے لگے تو ایسے میں جانور مر جاتا ہے اس لیے ایسا جانور جس کی بیماری کا پتہ چل جائے اس کو فوری طور پر دوسرے جانوروں سے یہ الگ کر دینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایریا کے سارے جانوروں کو پھر ویکسین لگائی جاتی ہے بیمار جانور اس کی جگہ کے چاروں طرف سپری کیا جاتا ہے جانور کو میڈیسنز بھی دی جاتی ہے جانوروں اور اس کا علاج کرنے والوں کو بھی آئیسولیشن کی ضرورت ہوتی ہے صرف کوئی جانور نہیں جو اس بیماری میں ہے بلکہ اس جانور کا علاج کرنے والا ڈاکٹر بھی کسی دوسرے جانور کا علاج نہ ہی کرے کیونکہ اس سے وائرس پھیلنے کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں اسی طرح جو عملہ ہوتا ہے جو گوبر یا دوسری صفائی کرنے والے کو بھی آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ بیماری ایک جانور سے دوسرے جانور تک بہت ہی آرام سے ٹرانسفر ہو جاتی ہے کیونکہ جب کوئی جانور لیمپی وائرس کے شکار ہوتا ہے یہاں تک کہ جب بیمار جانور کے زخم پر کوئی مچھر یا مکھی بھی اس جانور کے دانوں کے زخم پر بیٹھتی ہے تو وہ اس وائرس کو ساتھ لے کے دوسرے جانور پر بیٹھے گی تو گو بھی وائرس کو وہاں کر ٹرانسفر کر دے گی اب کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ بیماری پاکستان میں انڈیا سے آئی ہے جبکہ پنجاب میں سندھ سے آئی ہے مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں پنجاب میں پہلا کیس آیا تھا اور اب تک پنجاب میں ایفیکٹڈ جانوروں کی کل تعداد تقریباً گیارہ ہزار ہے اور مرنے والے جانور لگ بک پچاس ہوں گے پنجاب میں اس وائرس سے ایفیکٹ ہونے والے جانوروں کی تعداد وان پرسنٹ سے بھی کم ہے جبکہ لائف سٹوک لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو ویکسین لگا چکا ہے اور اب تک یہ پروسس جاری ہے یہی نہیں بلکہ اس ڈپارٹمنٹ نے تو ٹول فری نمبر بھی دے رکھا ہے تاکہ اگر کسی کا جانور بیمار ہوتا ہے تو فوری طور پر اس نمبر پر انفارم کر سکتا ہے لیکن پنجاب میں یہ بیماری آخر آئی کیسے اگر لائف سٹوک پنجاب پہلے سے ہی تیار تھا بکول لائف سٹوک کے سندر سے پنجاب میں اس وائرس کا شکار بیمار جانور ان راستوں سے پنجاب میں داخل ہوئے جہاں لائف سٹوک کی چیک پوسٹ موجود ہی نہیں تھی جس کی وجہ سے جنوبی پنجاب میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیل گئی فیس کرنے کے علاوہ انٹرس پر چیک پوسٹ بھی بڑھا دی تاکہ سختی سے اس بیماری کو روکا جا سکے لیکن جب لاہور سمیت دوسرے شہروں کی منڈیاں دیکھی گئی تو وہاں اس بیماری کو روکنے کے لیے کوئی ارینجمنٹس نہیں تھے وہاں نہ تو لائف سٹوک کے لوگ تھے اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر تھا کسی آنے جانے والے کو روکا بھی نہیں جا رہا تھا نہ ہی جانوروں کی چیکنگ کا کوئی انتظام تھا لائف سٹوک کے سٹال پر کوئی بندہ بھی موجود نہیں تھا تو یعنی کہ یہ صرف کھانا پوری ہو رہی ہے منڈی میں لیمپی وائرس کے شکار جانور تو کھلے عام بکر ہیں اب ایت پر جانور بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں ہی پریشان تو ہوں گے نا لوگ تو اس وہم کا شکار ہے کہ شاید بیماری دوسرے جانوروں میں نہ آ جائے اور یہ بیماری کے بعد ٹھیک ہونے والے جانوروں کو قربانی کے لیے استعمال کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں لیکن ڈاکٹرز کے مطابق جب کوئی جانور لیمپی بیماری سے ٹھیک ہو جائے تو وہ ہنگریٹ پرسنٹ قابل خرید بھی ہے اور اس کا گوشت بھی قابل استعمال ہے اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ ایک بیماری ہے جو گزر گئی اس لئے خریداروں کو بھی سمجھانے اور بتانے کی ضرورت ہے ہر وائرس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ جو وائرس جانوروں میں زندہ رہتا ہے وہ انسانوں کو بھی افیکٹ کرے کچھ ایسے وائرسز بھی ہوتے ہیں جو انسانوں اور جانوروں دونوں کو افیکٹ کر سکتے ہیں اور کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک کو افیکٹ کرتے ہیں تو آپ قربانی تو کرنی ہے نا یعنی کہ جانور بھی خریدنا ہے تو جانور کو اچھی طرح سے تسلیح کر کے اور ایک بال کر خرید دیئے اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا کہ اپنا جانور آپ نے لے لیا اور اگر لیا تو کیسے چیک کر کے لیا موسیقا